بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج کے وی لگ میں میں کسی پر تنقید کیے بغیر کسی کا نام لیے بغیر آپ کے علم میں اضافہ تاریخ سے آپ کو گنگو بائی کٹھیا واری کا ایک واقعہ سناؤں گو جو ایک توائف اقتدار تک پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ آل شریف میں جو بغاویت اس پر بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز کے سطیفے کی آل شریف کی نشستیں کیوں خالی ہو رہی ہیں عمران ریاض کو جیل منتقل کیا گیا اس کیس کی کیا تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بعد میں آپ انٹریو بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا پر وال آف شیم بنانے کا فیصلہ ریٹرننگ افسران سمیت جنہوں نے دھاندلی کی دھاندلہ مارا ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی شروع جن لوگوں سے جبری پریس کانفرنس کروائی گی آج بے وفائی کرنے پر مجبور کیا وہ اسیمبلی میں آج ان کی آوازیں گونج رہی تھی آئی ایم ایف کے پیکج کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور اٹھانہ عرب ڈالر کا جرمانے کا نوٹس بھی آ گیا اس کے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس طوائف کا واقعہ لیکن جو اقتدار تک پہنچی اور کتنی طاقتور بنی کے وزارت عزمہ تک جا پہنچی اچھا یاد رکھیں اس واقعے میں کوئی مماثلت نہیں ہے یہ ہندوستان کا ایک تاریخی واقعہ سنانے اب تو اس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے مافیا کوینز آف ممبئی جو سید حسین زیدی نے لکھی اس پر بھی فلم بنی گنگو بائی کاتھیا واری انیس سو چھپر کی کہانی رتنہ گری ڈسٹرک کی وہاں پہ ریڈ لائٹ ایریا ایک عام سی لڑکی اقتدار کی سیڑیاں چڑھ کے کس طرح کہاں تک موچی گنگا نامی یہ ایک بیریسٹر کی بیٹی فلموں کی ہیروین بننے کے لیے سولہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگی آنٹی شیلہ کے حوالے چڑی ہزار روپے پر کاروبار شروع کی اصل نام اس کا رامنگ تھا بعد میں گنگا بنا ملاقاتیں بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ہوئیں اس وقت مافیا کے بڑے بڑے جو ڈان تھے رحیم لالا جیسے لوگ اور پھر نو سال کے بعد یہ میڈم بن گئی اور گنگو بھائی کو یہ پتا تھا کہ اس زندگی سے بہتر سیاست میں آنا ہے اور اس نے کمانتی پورا میں پھر ایک ہیجڑے کے مقابلے میں جس کے الیکشن لڑا تھا دو سال سے وہ مستلسل جیت رہا تھا بڑی مہارت سے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا چالاکیاں بھی استعمال کی مافیا کا رجیم کا استعمال کی اس وقت کی جو حرکتیں ہیں جس پہ فلمیں بنانا ویڈیوز بنانا آرڈیوز بنانا اس وقت کی پولیس کے انسپیکٹر بڑے بڑے مافیا کے لوگ اس کے ہاتھ میں تھے اس نے پھر بقاعدہ فلم سازی بھی شروع کر دی فلمیں اس نے بقاعدہ بنائی بھی اس مقصد کے لیے وہ مختلف داؤ پیچ استعمال کرتی تھی اس سیناؤں کو جھمگٹا لگا ہوتا تھا جو اس کے لیے ہر غلط صحیح کام کرنے کو تیار اس کی کنیزیں بڑے بڑے نام تھے اس میں ایک افشاہ نام کی کنیز کی بڑی مشہور تھی ایک مدھو بڑی مشہور کنیز ہوئی تھی اس وقت اور پادمی اس نے فلائی کام بھی شروع کر دیئے وہ دھندے کی لڑکے وہ سکولوں میں بھی داخل کروانا شروع کر دیئے تکہ وہ اچھا نام بنے اس کا مذہب کا لبادہ بھی اس نے اوڑ دیا اور پھر یہ ایک وقت آئے کہ دلی میں اس وقت وزیراعظم تر جوائرلال نیرو سے ملنے بھی چلے گی اور بقیدہ طور پر چاہتی تھی دھندہ کرنے والوں کو کانونی حیثیت ملے لیکن نیرو نے انکار کر دیا کمانتی پورا میں اس کا خاندان آج بھی باقی ہے اب گنگو بھائی کے بعد مائی جاتی امرابڑی ایک بہت بڑا مشہور کردار اسی طرح کا یہ بھی ویڈیوز آڈیوز کی مدد سے پریس کانفرنس کی مدد سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر عرب شہزادوں سے لے کے برطانیہ امریکہ کے سفارتکاروں تک اپنی صلائیتوں کا استعمال کرتی رہی یہ پاکستان میں زیاؤل حق کے دور میں اس سارے ریڈ لائٹ ایریا کو بند کر دیا پابندی تھی وہاں سے لوگ ان علاقوں سے نکل کے پھر دی ایچ اے پوشش علاقوں میں شفٹ ہوئے لیکن اقتدار تک پہنچنے کی حوث قائم دائم رہی اسی طرح آج بھی مافیا موجود ہے آج بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا نہ کسی پہ الزام لگا رہا ہوں یہ صرف تاریخ سے آپ کو چند واقعات بتا رہا ہوں تاکہ آپ پہ علم اضافہ ہو تاکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو میں اس اسیمبلی کی آج کی بات کرتا ہوں جہاں طاقت میں زبردستی تحریک انصاف سے پہلے منڈیٹ چھینہ چھتیس نشستوں پہ راج کمہاری پہراجہ ننجید سنگھ کے تخت پر قبضہ کر چکی ہیں مرتے مرتے ایک سیاسی شخص کی آخری خواہش جو اس کی بیٹے سے کہ مجھے دولہ یا دولہن بن کے دکھا دو آج باؤ جی کی خواہش پوری ہوگی سیاسی مردہ آدمی کی آخری خواہش تھی زرداری کی ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن باؤ جی کی پوری ہوگی ہے اب بدماشی اور طاقت سے پولیس گردی اور عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اچھتیس نشستوں والے حکمران بن رہے ہیں اور دو سو بیس نشستوں والے پارلیمنٹ کے دروازوں کے اندر بھی نہیں آ سکتے یہ ظلم میرے لیجے میں چھپی جو تلخی ہے اس کی وجہ ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کور اڈیالا جیل میں جو سختیاں شروع کی صحافیوں کو نہیں جانے دے رہے عمران ریاض کو اقواہ کر لیا پھر خواتین پر مظالم شروع یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو عرشت شریف کی شہادت پر خوش ہوتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ننگا کر کے کرنٹ مارتے رہے خوش ہوتے رہے برہنہ کرتے رہے ان کی خفیہ ویڈیوز بناتے رہے میاں بیویز کی ویڈیو بنا کے بیچتے رہے عمران خان کے عدد نکاح پر جیسے کیس انہوں نے بنایا سو کے قریب لوگوں کی جانے چلے گی ایم پیو کے تاتھ سیکڑوں لوگوں اٹھایا کاروبار تباہ عزت تباہ یہ میں آپ کو منڈی کا بتانا چاہتا تھا ایکنومکس کی منڈی کا طلب اور رسد کا لیکن منڈی کا ذکر آتا ہے مجھے یہ دلالی آدھ آجاتے ہیں بدقسمتی سے ان کے بغیر بھی کوئی منڈی مکمل نہیں ہوتی اب مسنوات کی تو منڈی ہے نہیں یہاں نہ طلب ہے نہ رسد ہے یہاں صرف دلال ہیں اور طاقت کے مرکز میں امراؤ جان ادا اور ان کی کنیزیں ہیں اب یہ منڈی کا توازن کب تک رہے گا ایکنومکس کے سبجیکٹ سے تو باہر ہی چلا گیا معاملہ جو غدر اتنی مچی ہے اب کیا ایکنومی کی کوئی بات کرے کیا معیشت کے سوال آپ کو بتائے یہاں تو چور چکا چودری تغنڈی رن پردھان والا معاملہ بنا ہوئے منڈیٹ پر ڈاکا ڈال کے پورے الیکشن کو جرغوال عوام نے آگ اور خون کا دریاء پار کر کے ووٹ دیا وہ ووٹ چین لیا آج یہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے حلف دے کے قسمیں اٹھا رہے ہیں اندازہ کریں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ چودہ دن کے اندر فارم فورٹی فائف لوڈ کریں یہ وہ نہیں کرتے فارم فورٹی سیمن بنا کے ساری دھاندلی قبر کرتے ہیں ناجائز حکومتوں کے ساتھ عالمی معاہدے ہوں گے یہ آپ سوچ سکتے ہیں لوگوں کا ہوا کرنے کا سلسلہ کون سا قانون کون سی جمہوریت کی بات کریں اسی لئے پھر تھوڑا سا رنج اور غصہ آتا ہے کہ روز روز کے ظلم اور بربریت دے کہ گھروں میں لوگوں کی جاتے چھاپے ایسے مارتے اور چادر چار دیواری کا تحفظ اس طرح پامال ہوتے گئے گرفتاریاں دیکھ کے عوام نفسیاتی مریض بن رہی ہے اور عمران ریاض کا قصور کیا تھا اس نے کیا کیا نوکری سے نکلوایا یوٹیوب پہ بیٹھ گیا کسی کے باپ کا مال تو نہیں کھا رہا تھا کوئی بات بوری لگتی ہے پروراں میں جا کے بیٹھ کے جواب دو یہ جھوٹے اور جیلی اور دو نمبر وعدار تھی لیکن عوام کے منڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہو اسد تور کو رہا کیا آٹھ کے انتے تفتیش کرنے کے بعد صدیق جان جیسا مسکین میرا مطلب ہے شریف آدمی اسے دیکھے گرفتار کے ٹرنڈ چلوا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے ملک کا سب سے بڑا رہنواز سب سے مقبول تنین لیڈر ستر سال کی عمر میں اپنے دات بھی ڈاکٹر کو نہیں چیک ہوا سکتا اس کے گھر پہ قبضہ اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے نوکر نہیں چھوڑے ورکر نہیں چھوڑے کتے تک اس کے نہیں چھوڑے اور ظالموں پھر لگڑا تو لگے گا تھوڑا بہت جمہوری عمل کی طرف جائیں گے اپنی پارٹی میں الیکشن کروائیں گے یہ سارے معاملات کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے لیکن یہ ٹاؤٹ لیا تھے ابھی تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی اکبر اس بابر دوبارہ اٹھا کے لئے ہے اس کو پورا بلا دیا پتہ نہیں کہاں لے کے رکھیا بیٹھ گیا اب ایک بندہ کال ادم کرانے کی درخواست دیتا ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے کسی ٹرابیونل سے کوئی انصاف نہیں مل رہا کوئی درخواستیں نہیں سن رہے دھڑا دھڑا جنرل ڈائر بنے ہوئے ویسے جنرل ڈائر بھی ظالم تب بھاگ گیا یہ موسیل نکوی بھی ابھی آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا آٹھ فروری کو عوام نے سارے برج اُلٹ دیئے ہیں یہ گرتی دیواریں ہیں بس ان کو ایک ایک دھکے کی اور دیر ہے نامزد وزیرات تحریک انصاف کا دیکھیں میاں اسلام کا کوئی پتہ ہی نہیں اسے گرفتار کیا ہے اغوا کیا ہے غائب کیا کوئی پتہ نہیں کدھر چلا گیا وہ اس طرح اٹھا لیا اس کو بدماشی سے پولیس گردی عوام کا مزاق اڑا رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے حلت دے رہے ہیں چوری کی مال پر اپنا نام لکھ رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں پشپا دیوی ماف کیجئے گا یہ بی ایم ڈیو میں توشا خانہ لے کر خود جس گاڑی میں آئیں اپنی کنیزوں کو جرمت میں عمران خان کے خلاف نعرے لگوا کے خوش ہو رہی تھی بلکل اسی طرح کے نعرے انہوں نے پاک فوج کے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف دہشتگردی کے نعرے بھی انہوں نے لگوای تھے ایسی ہی سارا حلائلہ کے خوش ہو رہی تھی یاد ہوگا آپ کو یہ پاکستان کا نام گری لٹ سے نکالنے کے لیے فیٹ اپ کی جلاس سے یہ لوگ بھاگے تھے کاغذ پھال رہے تھے اس وقت انہیں پاکستان کی کوئی فکر نہیں پاکستان اس وقت دہشتگردی کی وجہ سے گری لٹ سے بلیک لٹ میں جا رہا تھا یہ کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں مجھے آج بھی یاد ہی اسی جنگہ بیٹھ کے آپ سے بات کرتا رہا آج انہیں جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے چوری کا میں ڈیڑھ بھی انہوں نے چین لیا غیر کنہوں نے حکومت بھی بنا لی بدماشی سے زبردستی سے دونست دھاندلی طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی پارلیمنٹ میں اس طرح گھوس رہے ہیں جس طرح تو گھس پیتی ہے بھی نہیں گھستے اور یہ گھس پیتی ہے ہر بڑے عوضے پر پہنچ چکے ہر بڑے عوضے پر بڑے بڑے عوضوں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بونے بیٹھے ہوئے ڈرامے باز جوڈیشنل کونسل میں کیس جاتے ہیں لندن کی پروپٹیز ان کو پتے نہیں جھوٹ فریب ان کا دیکھیں کہ اپنی بیوی کی انہیں پتے نہیں پروپٹیز لندن میں کتنی ہیں شور کو پتے نہیں پوچھیں اور سکول پڑھانے والی استانی تنی بڑی بڑی جیزاد ہے کیسے بنا گئی فارنکرنسی کون میں خود پیسے برطانیہ بھیج کے کہتے ہیں مجھے پیسوں کا پتہ ہی نہیں اور تھوڑے بہت پیسے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ ایک دفعہ ایک لاکھ پاؤنڈ ایک دفعہ اسی کانونی فرم کے پارٹنر سے بھیجے جا رہے ہیں انہیں دو در تین میں نکلوائے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتے نہیں اتنے زیادہ پیسوں کو انہیں پتے نہیں چلتا کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں جیسے شباز شریف کو پتے نہیں در ٹیٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور جو پوچھے مقصود چپلاسی پھڑکا دو یہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں یاد رکھنا ایک بات بڑی ہے مایوسی نہیں آپ نے کرنی کو مایوسی کی وجہ کا سب سے بڑا نقصان عمران خان کو ہوگا سوشل میڈیا اور میڈیا پر گسیٹنے کا عمل جاری رہا آپ اس کی فکر نہ کریں آپ صرف مایوس نہ ہوئے واپس اپنی جدوجہد پہ آئے اور یہ کٹ پتلی حکومت ہے ایک واقعے کی مہار ہے صرف ایک واقعے کی ابھی تو دیکھیں کہ بیرونی کرزوں پہ چل رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس پر یہ ذرا حکومت چلا کر دکھائیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ابھی تو آئی ایم ایف کے چھے عرب کا معاملہ ہے وہ جو فس گیا ہے بری طرح آئی ایم ایف عالمی تجزہ نگار سارے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گئے یہ تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئے ہے ابھی ایران کی طرف سے اٹھانہ عرب ڈالر کا گیس پائپ لائن میں جرمانہ یہ ایران نے جو پروجیکٹ گیس پائپ لائن کا شروع کیا تھا فروری میں انہیں دوزار چوبیس تک مارچ تک سوری نے کمپلیٹ کرنا سات سو اسی کلومیٹر کی پائپ لائن یہ اٹھانہ عرب کا انٹرنیشنل کورٹ میں معاملہ پچیس سال کا معایدہ ہے دوزار نو میں شروع ہوا ہے پھر دوزار پندرہ میں ہونا تھا امریکہ نے ہلکا سا دبایا زرداری نواشی دونوں لیٹ گئے دوزار انیس میں دوبارہ اس معایدے پر ڈیل ہوئی اور ایران نے کہا انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے اگر دوزار چوبیس مارچ تک مکمل کر لو خان ہوتا تو پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے امریکہ کہنے پر اسے حکومت گرہ دی اب مارچ تک یہ مکمل کریں جو ہو نہیں سکتا تیس دن میں تو کبھی کوئی پروجیکٹ بھولا نہیں ہوا تو یہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اب ان کی لیٹگیشن میں ایران انہیں مزید چھ مہینے اور دے دے لیکن معاملہ امریکہ کا ہے اور امریکہ انہیں اس طرح کی اجازت دے گا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فورن ریمٹنس نہ بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں پاکستانی مسنوات نہ خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کسی قسم کی ریمٹنس جو ہے وہ بینکنگ چینل سے نہیں بھیجیں گے دوسرا بڑا معاملہ اب صرف اور صرف خیبر پختون خواہ میں مدد کریں کہ جہاں عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت باقی حکومت پاکستان سے کوئی لیندن پر تیار نہیں کوئی منتخب نمائند ہی نہیں ہے چور ہیں ڈاکو ہیں نونلی کے لوگ جو آئی ایم ایف کے خط پر غداری کی باتیں کر رہے ہیں انہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں فیٹ اپ میں سے نکالنے کے لیے جب قانون سازی ہو رہی تھی تو یہ نونلی کو پیپلز پارٹی دونوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس سے بڑا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا آج تو پیسے چاہیے نا پاکستان کی وام پہ تو نہیں لگیں گے اس آگڈار کہتا ہے خان کے خط لکھنے سے آئی ایم ایف کو فرق نہیں پڑنا چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا اب اس خط کی اگر لکھنے کی اہمیت نہیں ہے تو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے یہ جو آئی ایم ایف کے بیان سے تھوڑے خوفزدہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ابھی دیکھیں آئی ایم ایف نے ایک اور بات بھی کیا کہ ہم آنے والی حکومت سے کام کریں گے لیکن یہ بات انہوں نے عمران خان کے خط سے پہلے کی کی ہے یہی بات یاد رکھیں ابھی تو عالمی دارے نے بتا رہے ہیں کہ صورتحال مزید خراب ہوگی اور وہ آپ دیکھیں گے آئی ایم ایف کی ڈیریکٹر کیمیونکیشن تو کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کے خط پر جو تبدیلیاں مطلب جو وہاں پر پولٹیکل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتی یہ جواب کسی ہے تک بہتر تھا آئی ایم اکوا سیاسی اعتبار سے ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے لیکن آئی ایم اف یہ دیکھتا ضرور ہے کہ یہ معایدے ان کے لئے کتنے اہم ہیں انہیں جو کرز دیا جائے گا وہ بیل آؤٹ پیکج ہے وہ واپس آنا ہوتا ہے صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی عوام کا کچھ عمر نکال کے بجلی گیس کی مد میں اضافہ اور پھر اپنے جو سود کے کرز کی ادائیگی کے نظام ہے اس میں اضافہ بجٹ کو ریوائز کریں ان کے پیسے واپس کریں اب یہ پیسے واپس کرنے کے قابل ہی نہیں فچ کیر ہے جو سب سے بڑا ادارہ کریڈٹ ریٹنگ بری طرح گری ہوئے تو آئی ایم اف نے ابھی ان سے مانگنی ہے گارنٹی ہیں دوست ممالک سے پھر اکبر شیباز شیف لٹکائے گا گلے میں کاسا اور نکل جائے گا کبھی عرب امراض کبھی سعودی عرب اور کہہ گا میں مانگنے نہیں آیا ابھی تو ہندوستان میں دیکھا کتنا مزاق اڑایا جاتا ہے بیکاری وزیراعظم انہوں نے نام رکھا ہوا اس کا تو ابھی تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اوپرسن کے گھر میں جو مسائل شروع ہو گئے ہیں حمزہ شیباز یاد رکھیں وزیراعلا پنجاب بننا چاہتا تھا صبحی نشیس نے اسطیفہ دیا کہتا ہے میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا جب مریم نواز ہوگی پی پی 147 کے نشیس نے چھوڑ دی اور شیباز شریف نے بھی نشیس چھوڑ دی یہ ان کی گھر کی لڑائی ہے یاد رہیں کہ اقتدار میں بہن بھائی لڑتے رہے یہ تو کزن ہے ابھی اب دیکھیں یہ پنجاب میں اس کی حکومت یہ نہیں چلنے دے گا یہ ابھی بھی جو پرنٹنگ پریس کا معاملہ تھا اسی نہیں کروایا تھا اب آگے آگے دیکھئے کہ ہوتا ہے کیا اور سندھ میں بھی بتا دوں اب تھوڑا قانون کی بھی بات کروں اور خان کے مقدمات کی بھی ورنہ میں درودھر نکل جاؤں گا سندھ اسمبلی میں کل جی ڈی اے اور جو اتحادی عرقین وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اتجاج کریں گے دھاندلی زیادہ الیکشن کو کوئی تسلیم کرنے پر تیار نہیں اتحادی جماعتیں بھرپور اتجاج کریں گی اب تو ان کی عوامی نیشنل پارٹی ویمل ولی کہہ رہا تھا چیف جسٹس کو کہ آپ دھاندلی میں ملوث ہیں آپ غلام ہیں حمد کریں جیوڈیشل کا انکوائری کرو ہیں ورنہ توہین اچھا یہ کہیں تو کوئی بات نہیں کوئی توہین ادالت نہیں کوئی بغاوت نہیں شکت بسرہ کو کہہ دیتے ہیں آپ نے بار جا کے بات نہیں کرنی یہ جو سیلیکٹیو جسٹس ہے یا تو قانون سب کے لیے برابر ہو یا کوئی بھی عمل نہ کرے لال اسٹیٹ کرا دے دیں آل شریف کے لیے ایک قانون آدمی کے لیے ایک قانون اور عام آدمی کم از کم دیکھیں پھر ہم جیسے عام آدمی تو نہیں مانتے ہیں ان قانون کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی کہہ رہے ہیں ایکس کو جو ٹوٹر ہے اسے کھولیں تحریری حکم دے رہے ہیں لیکن عدالتی حکم اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں بابرستار کہتا ہے عزیز ممن کو گرفتار کو نہیں مانتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے ہیں اس طرح اعمال تو پھر ان کی قانون کو آپ کیوں مانتے ہیں دیکھیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے اب اگر ٹوٹر بند ہے تو اس کا مطلب آپ کے ازادی اظہار رائچین لیا انہوں نے اب عمران خان کے بارہ مقدمات اس میں عمران خان کل ویڈیو لنک سے پیش ہوں گے انہوں نے اب یہ جو درخواست ہے بیرسل سلمان سفدر کے مطابق تو یہ تمام کیسز رمضان میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جج ناصر جعوید کی عدالت میں جس بات میں مجھے بڑا غصہ آیا کہ عمران خان نے کہا میں نے پھر ڈینٹس کو دان دکھانے سات مہینے ستر سال میری عمر ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیتے جج کہتا ہے یہ جیل کے ڈاکٹر سے چیک کرویں عمران خان نے کہا اس نے میرے سارے دانت نکال دینے میں اس سے کہاں چیک کراؤں اب عمران خان نے اس سے کہا جب آپ درخواست دے پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں مطلب اندازہ کریں کہ بیسک نیسیسٹیز جو انسان کی وہ نہیں مل رہی بشرا بی بی سے بیس دن بعد ملاقات ہو رہی ہے جب یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے وی لوگ میں تو رگڑا آئے گا بارال ابھی رگڑے کے اٹھ کے وہ پروگرام میرا ابھی ہونے عمران ریاست کی رہائی کے متعلق وہ ضرور چیک کیجئے اگلا انٹریو اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ